سلمان سب coming towards you آپ کے خیال میں it was well planned it is it has been there since some time اور انہاں نے foreign warning جاری کر دی تھی اپنے سارے ائرکرافٹس کو اپنے عام شہریوں کو کہ آپ اس طرف نہ جائیں اگر یہ اتنا well planned تھا تو پاکستان بھی کسی حد تک تیار تو ہوگا کہ یہ situation آنی ہے تو neutrality ہم نے برقرار رکھنی ہے کیسے رکھیں گے یہ neutrality برقرار کہنے میں اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت کوشش کی گئی ہے پاکستان کی طرف سے بھی اور بہت سے لوگوں ملکوں کی طرف سے بھی کہ ایران کے اور امریکہ کے درمیان جو کشیدہ صورتحال ہے اس میں کوئی مسالت کا رول پلے کیا جائے unfortunately وہ مسالت اس طرح سے نکل کر سامنے نہیں آ رہی اور اب جو اس وقت جو ہوا ہے واقعہ اس کے بعد اب جس طرح سے امریکہ ایران کشیدگی بڑی ہے اور جس قسم کی دھمکیاں دونوں طرف سے سامنے آئی ہیں اب اس میں بنیادی نویت کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ دونوں جو ہیں آگے اس معاملے کو آگے لے کے جاتے ہیں یا اس میں سے کوئی ایک ملک خاص طور پر ایران اب ایک ریاکشنری اپروچ اپنانی کی بجائے ذرا تھوڑا سا سٹیک کر کے ایک تحمل کا مزارہ فرمائے کیسے سٹیک کرے گا جو ان کا جنرل وہاں پہ موجود تھا یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے وہ افیشل کپیسٹی میں موجود تھا اور اس کو ٹاگٹ کر کے ڈرون سے مارنا ابھی جیسے جنرل صاحب نے کہا بلکو ٹھیک کہا ہے کہ اگر فوری طور پر ایران اس کو ریاکٹ کرے گا تو پھر آپ ایک بار کو انوائٹ کر رہے ہیں اس کا چوائس یہ ہے کہ آپ ڈپلومیٹیکلی زیادہ سے زیادہ اس کو پولیوٹی سائز کریں اس سٹیٹویشن کو امریکہ کا ایکشن ہے اور اس میں جو ہمارے جیسے ممالک ہیں اور دیگر ممالک دی ہیں جیسے کل سعودی عرب نے وہاں پہ عراق کے وزیر خارجوں کو فون کیا ہے اردوان نے فون کیا ہے ہم کر رہے ہیں تو میرا مطلب ہے کہ کوئی رول نکالیں کہ جس میں تھوڑا سا سٹے کر کے ہم ایک ایسی اکمت عملی بنائیں کہ جس میں ایران اور امریکہ کے درمیان جو کشید کی ہے وہ تھوڑی سی کول ہو کیونکہ دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ دڑائی جگر آگے بڑھتی ہے تو یہ محض ایران اور امریکہ کے درمیان تک تو محدود نہیں ہے اس سے جیسے آپ نے خود کہا شروع میں کہ پوریا مڈل ایسٹ رو ہے وہ بھی اس میں آتا ہے مسلم دنیا اس کے اندر آتی ہے اور پھر پاکستان بھی اس نے اپنے آپ کو بالکل آئیسولیٹ نہیں کر سکے گا اس لیے ہماری کوشش ہے وہ تو یہی ہونی چاہیے جو امران خان صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ کوشش کریں گے کہ ایک مسالت کا رول پلے کر سکے اور ابھی بھی ہم نے کہا ہے کہ ہم ایک ایسا رول پلے کرنا چاہتے ہیں جو ایک امن پسندی کی طرف لے کے جائے